بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رشیہ نے جو حملہ کیا تھا یوکرین کے اوپر اس کو ایک سال بزرگیا فروری ٹونٹی ٹونٹی ٹو وہ ابھی مارچ چل رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹری کا اس سال میں کیا کچھ حاصل کیا رشیہ نے کتنا نقصان ہوا یوکرین کو کس طرح سینکشن سے امپوس کیے گئے رشیہ کے اوپر مکمل طریقے سے ہم جانے گے یوکرین کے ٹریسز کو رشیہ یوکرین کے وار کو بالکل ہم جائیں گے بلیگراؤن کے اندر تو ہم نے دو لیکچرز آپ کے لیے بنائے ہیں کافی ٹاپک لینڈی ہے یہ یہ ہمارا پارٹ ون ہے لیکچر کا اور دوسرا جو پارٹ آئے گا تو کمپلیٹلی آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں اس ایشو کے بارے میں آپ کو وہ ان دو لیکچرز میں مل جائے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آنٹو انفرم یو یہ چار مارچ کو ہم شروع کر رہے ہیں اپنے ایک نیو آن لینڈ سیشن جس میں ہم نے رکھے ہیں پانچ کلاسز آپ کے لیے افرڈیبل فیز کے اندر ورلڈ میپ ہے جی کے کے دو ہمارے پاس کلاسز ہیں جی کے ون اور جی کے ٹو یہ ون پر فرمز کی اس کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز یہ ڈسکرپٹ اور ایک نیکزن کے لیے ہیں اور یہاں پر سلیبس ہے سی ایس اس کا اچھا جی کے میں دونوں جو ہماری کلاسز ہیں جی کے ون جی کے ٹو سلیبس دونوں کا بلکل سیمی ہے ہم نے کلاسز دو رکھی ہیں وہاں پر جی رشیا یوکرین وار اجیر آفٹر انویزن جو حملہ کیا روس نے وہ تھا ٹونٹی فور فروری دوہزار بائیس کو یہ پارک ون ہے ہمارا ایڈ اس پارک ون آف دس ٹاپک بلکل اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں بے گراؤن سے تاکہ آپ کے پاس جو کنفیجنز ہیں ڈفیکلٹیز ہیں وہ کلیر ہو جائیں یو ایس ایس آر یونین آف سویت سوشالسٹ ریپابلکس اس کو سویت یونین کہتے ہیں انیس سو اکیس میں بنایا تھا بلاد امیر لینن بڑا نام سنو ہوگا آپ نے لینن کا اور اس میں تھے کل ملا کر فیفٹین کنٹریز پدرہ کنٹریز تھے اس کے اندر رشیا جو ان کا لیڈر تھا ماسکو آئیزرز کے میکٹر سٹی جو باقی فورٹین کنٹریز تھے ان میں سے پانچ کنٹریز سنٹرل ایشیا والے خزاکستان کا رگستان تاجکستان ازباکستان کمینستان یہ چھے ہو گئے وہ تین تھے کاؤکسس کی اندر یعنی کہ ازربائیجان ارمینیا اور جارجیا یہ نو ہو گئے وہ تین بالٹیک اسٹیٹس ایسٹونیا لیٹویا لیٹھونیا یہ بارہ ہو گئے اس کے علاوہ بلاروز یوگرین اور مولدوہ یہ ہو گئے پدرہ کنٹریز پھر یہ ٹوٹ گیا نائنٹی نائنٹی ون میں یہ ابھی نہیں ہے یعنی کہ سویچ یونین جو تھا وہ ڈس ممبر ہوا ڈیزول ہوا نائنٹی ون میں تو تمام جو ففٹین کنٹریز تھے وہ الگ الگ سیپریٹ انڈیپنڈنٹ ساورن کنٹریز بن گئے جب سویچ یونین تھا تو نائنٹین فورٹی نائن میں بنا تھا سویچ یونین نیوکلئر پاور پہلا تھا امریکہ فورٹی فائی میں بنا تھا دوسرا تھا سویچ یونین اور یہ کولڈ وار کا شروع آتی تھا اس وقت جب پاور فل تھا جب ویپنز نیوکلئر ویپنز بنائے سویچ کے پاس آئے تو سویچ یونین نے کیا کیا اپنے نیوکلئر ویپنز رشیہ میں تھے اس کے اور یوکرین کے اندر فٹ کر دیئے تھے انسال کر دیئے تھے یاد کیجئے گا اس بات کو آپ مطلب پاکستان کو آپ لے لیں پاکستان کی ہمیں کیا پتا کہ ابھی ہمارے کہاں ہیں نیوکلئر ویپنز پاسیبل ہے سندھ میں ہوں کیپی کے میں بلکستان کی اندر پنچاب کی اندر ٹھیک ہے اس طریقے سے جو دیگر ویپنز تھے میزیلز تھے وہ تو پاکستان میں بھی تھے اور بلاروس میں بھی تھے لیکن جانتاک بات ہے نیوکلئر ویپنز کی سویچ یونین کے جو انسٹالڈ ان رشیہ جب یہ سویٹ ڈوٹا نینٹی نینٹی ون کی بات یہ ہے تو وہاں تکریہ بنی یوکرین کے اندر یہ یوکرین یہ بھی الگ ملک بن چکا ہے چی کے یہاں رشن لوگ تھے کوئی اٹھارہ سے بیس پرسن ایٹین تو یہ ابھی بھی ہیں وہاں پر ابھی بھی کوئی ایٹین تو ٹوئنٹی پرسن جو ایتنسٹی ہے یوکرین کی اور یہ رہتے ہیں ساؤتھ اور ایسٹن پارٹ اف یوکرین کریمیا یہ جو پہلا مسئلہ یہاں ہوا تھا کریمیا کی اندر نینٹی نینٹی ون میں جیسے دزول ہوا نینٹی ون میں یہ سین ہوا تھا اور نینٹی ٹو میں یہ ایمپلیمنٹ ہوا نینٹی نینٹی ٹو میں اس کو ایمپلیمنٹ کروایا گیا ٹھیک ہے نینٹی ٹو میں بن گیا کریمیا ایک آرٹ نامس ٹریکٹری جس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر جو پہلے تھا انڈیا ایلیگلی اکیپائیڈ کشمیر وہ ایک آرٹ نامس ٹریکٹری تھا اس پر فکر کبزہ کیا انڈیا نے آ کر دوہزار انیس میں پاہ ریووکنگ آرٹکل ٹریکٹری سیونٹی انڈھارٹی فائیڈ ہے تو نینٹی ٹو کے بعد خود مختیاری ملی کریمیا کو کریمیا بہت ہی امپولنٹ ایک علاقہ ہے ایک پیننسولہ ہے یہ ساؤڈرن پارٹ ہے یوکرین کا جو ابھی رشیہ کے پاس چلا گیا ٹھیک ہیں اچھا اب جب نینٹی ون میں سویٹ ڈزول ہوا تو سویٹ یونین کے جو نیوکلر ویپنز تھے وہ رشیہ کے پاس آ گئے اور یوکرین کے پاس چلے گئے اور یاد کیجئے کا نینٹی ون میں دنیا کے جو تھرڈ لارڈسٹ نیوکلر ویپنز کے ڈپوزٹس تھے یا انسٹالیشن تھا وہ تھا یوکرین کے اندر تاپر تھا امریکہ سیکنڈ پر رشیہ تھرڈ پر یوکرین تو یوکرین کے پاس جو نیوکلر ویپنز آ گئے سویٹ یونین کے یہ کچھ انسیکیورٹی فیل کیا خود رشیہ نے اور خود امریکہ نے یا دیگر کنٹریز نے کہ یوکرین تو اتنا ڈیولپٹ نہیں ہے اتنا کرکی آفتہ ملک نہیں ہے یا اتنا پاپفل کنٹری نہیں ہے یہ کس طرح سیکیور کر پائے گا اتنے امپارٹنٹ اتنے جو ہیں پاپفل ویپنز کو اور رشیہ نے بار بار رکس کیا کہ یہ ویپنز میری ہیں اور مجھے واپس کیے جائیں لازمی لیکن یوکرین نے کہا کہ نہیں یہ بھی میرے پاس ہی ہیں کہ یہ مجھے ہی ملنے چاہیے یہ نینٹی ون کے بعد یہ برس شروع ہو چکا تھا نینٹی ٹو نینٹی تری نینٹی فور اس کے بعد رشیہ نے رکس بھی کیا امریکہ کو دیگر پاپفل کنٹریز کو کہ آپ بیچ میں آ جائیں لازمی رول پلے کریں کہ یہ ویپنز مجھے واپس ملنے چاہیے تو پھر وہاں پر ایک ایگریمنٹ سین کیا گیا تھا بودھا پیسٹ ہنگری کی اندر اب یہ بڑا مشہور مائدہ ہوا بودھا پیسٹ کیپیٹر سٹی آف ہنگری وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا اس کو کہتے ہیں بودھا پیسٹ میمورینڈم فائی ڈسوبر نائنٹی نائنٹی فور کو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے پانچ ڈسوبر کو it was signed بائی بائی ڈی یوے سے ڈی یوکے رشیہ یہ تین تھے ویڈیو پاورز یہاں پر اس کے بعد یوکرین بلاروس اور کذاکستان ذرا میری بات کو سنیے گا یہاں پر امریکہ بھی تھا یوکے بھی تھا رشیہ بھی تھا انہوں نے فورس کیا کس کو ان کنٹریز کو اب جب ڈیزول ہوا تھا سویٹ یونین تو اس کے ویپن ان تین کنٹریز کے پاس تھے کافی زیادہ ان میں سے یوکرین بلاروس اور کذاکستان لیکن کذاکستان اور جو بلاروس ہیں یہ کافی کلوز ہیں آج بھی رشیہ کے ساتھ انفریکٹ بلاروس ہے یہ تو بالکل ایک بھائی بنا ہوا ہے رشیہ کا اس نے ویڈیو بھی کیے ہیں جو امریکہ نے یا یوکرین یا یورپن یونین ریزولیشنز پاس کروائے ہیں یونیٹی نیشنز کے اندر اگینسٹ رشیہ تو ان کو بار بار جو ہیں نیگٹ ووٹ بھی کاس کیا ہے بلاروس نے وہاں پر انڈین انسیمیلی اچھا تو یہ تین کنٹریز نے سائن اس لیے کیا جب ڈیزول ہوا سویٹ یونین تو کچھ ویپنز جو ہیں رشیہ کے قضاکستان کے پاس بھی تھے جو ارسو ان بلاروس تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے پاس جو بھی ویپنز ہیں چاہے نیوکلیر نہ بھی ہوں میزائلز ہوں وی آل آر گیون بیک تو رشیہ ٹھیک ہے یہ سارے راضی ہوگے اس بات کو لے کر یوکرین پر فوکس تھا کافی زیادہ اس ایگریمنٹ کیونکہ یوکرین کے پاس نیوکلیر ویپنز اس کے لیے اور پھر یہاں پر یوکرین نے اپنے نیوکلیر ویپنز واپس کر دی ہے رشیہ کو اور تمام جو ویپنز تھے ویٹھ بلاروس اور قضاکستان ڈیار سو رٹن بیک تو رشیہ انہوں نے پھر سائن کیا این پی ٹی نن پرولیفریشن ٹری ٹری واس سائن دیا این پی ٹی کو بنیا گیا تھا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اور یہ ایمپلیمنٹ ہوا نائنٹین سیونٹی میں آکر نن پرولیفریشن ٹری ٹری کہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں انفرمیشن ہے مٹیریل ہے اس کو ہم ایکسپانڈ نہیں کریں گے اس کو ہم اسپریڈ دنیا میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور این پی ٹی نے ریکنائز کیا تھا پانچ نیوکلیر پاور کنٹریز کو جو آج ویڈیو پاور سکال آتے ہیں جو باقی دیگر کنٹریز ہیں پاکستان ہو گیا انڈیا اسرائیل نارد کوریا وہ نہیں مانتے ہیں جو ہیں ان پی ٹی کو اچھا اس کے بعد یہاں پر روس نے یہ بھی کہا رشیہ نے سیکیورٹی کا ریسپانسیبلٹی اٹھایا کہ یوکرین کی جو سیکیورٹی ہے جو ساورنٹی ہے انٹیگریٹی ہے ایویل پروٹیکٹ یہ کس نے کہا یہ رشیہ نے کہا یعنی کہ تمام تر جو سیکیورٹی ہے یوکرین کا وہ ابھی رشیہ کے پاس روس نے کہا کہ آپ میرے فرینڈ ہیں میرے بھائی ہیں آپ کے ساتھ کاروبار ٹریڈ کوپریشن ڈیفنس سب کچھ یہ بھی آپ میرے اوپر چھوڑ دیں ٹھیک اچھا اس کے بعد کافی واقعی روس نے سپورٹ بھی کیا یوکرین کو نیانٹی فور کے بعد یوکرین کا ٹریڈ ریلیشن ڈیفنس کافی کلوز تھا یوکرین ویٹ رشیہ اور واقعی رشیہ نے کافی سپورٹ بھی کیا ڈیپلومیٹیکلی پولٹیکلی اکنامکلی ہر لیاز یوکرین یوکرین پریزیڈنٹ رام 2010 تو 14 یہ کافی کلوز تھا رشیہ کے ساتھ اس کو پریش رائز کیا گیا بائی یورپن کنٹریز بائی یو ایس ای بائی دا ویس کیونکہ انڈی رشیہ ہیں کہ آپ یہ ایگریمنٹ سین کریں ای یورپن یونین ای یو کے ساتھ آپ یہ مائدہ کرو یہ کون سا ایگریمنٹ تھا جو اس انہیں کیا تھا political association and free trade agreement with یورپن یونین ٹھیک ہے آپ یہ ایگریمنٹ سین کریں with ای یو اور یہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ تمام جو آپ کی ریلیشن ہیں وہ آپ کی جو اکنامی ہے ٹریڈ ہے کاروبار نیسے آپ رشا اس کو ختم کرنے اس کا مطلب بھی تھا کہ politically اور معاشی لحاظ سے you must leave رشا come towards European union and west اس نے deny کیا انکار کیا کہ یہ معایدہ سین نہیں کروں لکھوں کہ یہ اگنس رشا ہے اور رشا ہمیں بہت سپورٹ بھی کر رہا ہے ہم کیوں کریں چلے گا پھر امریکہ نے یہاں پر سپورٹ کیا یورپ یوکرین کے لوگوں کو یورپ ان کنٹریز نے سپورٹ کیا یوکرین کو اب یوکرین ہے میں نے پہلے اس کا میپ بنایا کافی ڈسکس کیا جو ساؤدرن اور ایسٹرن یوکرین ہے دے ور پروٹیسٹنگ ان فیور آف وکٹر یوکرین کہ اس کو نہ ہٹایا جائے جو سینٹرل یوکرین ہے یا ویسٹرن یوکرین ہے جو مطلب ٹوئنٹی پرسن جو آبادی ہے پاپلیشن یوکرین کی یہ تھے رشیہ کے حمایت میں آف وکٹر یوکرین جو دیگر پاپلیشن ہے سینٹی ایٹی پرسن جو سینٹرل یوکرین کے اندر ویسٹرن سائیڈ میں نارڈرن سائیڈ میں کہ یا تو اگریمنٹ سین کرو یا گورنمنٹ کو چھوڑ دو آپ پھر آمریکہ نے یورپ نے اس کو اتنا سپورٹ کیا لوگوں کو وہاں پر کہ آپ پریشرائز کریں کہ ینکویچ یہ معایدہ لازمی سین کرے لیکن اس نے یہ اگریمنٹ سین کرنے سے انکار کر دیا اور رشیہ نے کہا کہ امریکہ اور یورپ وہ غلط کر رہے ہیں یوکرین کے اندر پھر لوگ ہزاروں میں تھے پہلے پھر لاکھوں میں کنورڈ ہو گئے کیو یوکرین کے شہر میں وہاں پر آ گئے اور پھر وہاں پر چار پانچ دن لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کر دیا توڑ فور یہ بڑا مشہور ہے میدن اسکوائر کیو کے اندر یہ بات ہے اٹھارہ فروری سے لے کر بائیس فروری دو ہزار چودہ کی ریولوشن آف ڈگنٹی کہتے ہیں اس کو ریولوشن آف ڈگنٹی یعنی کہ یہ انقلاب آگیا اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس پانچ دن کے بعد جب کنڈیشن بہت خراب ہو گئے توڑ فور ہو رہا تھا لوگ مر رہے تھے یوکرین کیو کے اندر پانچ پانچ ویکٹرین کووچ ہی سٹیپ ڈاؤن ہی ریزائن اور ہی لیفٹ فار رشیا بائیس فروری دو ہزار چودہ کو اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا گورنمنٹ کو چھوڑ دیا ریزائن دیا استفاد دیا اور رشیا چلا گیا ٹھیک ہیں اب یہاں پر میں نے کہا کہ جو ساؤدرن جہاں پر کریمیا ہے اور ایسٹرن یوکرین ہے جہاں پر دونباس کھلاتا ہے دونسک اور لوہینسک دی ور ہیونگ پروٹیسٹ اگینسٹ دی یوے سی اگینسٹ دی یورپن یونین ان فیور آف رشیا کہ کیوں ان وال کر رہے ہیں امریکہ اور یورپن کنٹریز ان ان ٹرن میٹرز آف یوکرین جب یہ اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا ینکویچ نے ہی لیفٹ فار رشیا اور یہ چیز رشیا کے لیے ایکسیپٹیبل وہ خطرے میں ہے اور یوکرین کا جو ساؤدرن سائیڈ ہے کریمیا پرنسولہ ہے وہ خطرے میں ہوگا اور یہ اس کے لیے دیا تھا رشیا نے یوکرین کو کہ یہ آٹھ نامس بھی رہے ٹھیک اور یاد کیجئے گا یاد کیجئے گا نائنٹین فورٹی فائی ورلڈ وار ٹو کے بعد اسٹالن نے کیا کیا تھا یہاں پر تھے کچھ مسلمان کچھ اور لوگ کریمیا کی اندر تاتاری ان کو فورسلی وہاں سے ایکسپیل کیا گیا تھا کریمیا سے اور اس وقت کہا تھا اسٹالن نے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ تاتاری ہمارے خلاف ایکشن لیں گے کریمیا کی اندر اور یہ کریمیا جو ہیں پھر مکمل طریقے سے امریکہ یورپ کے پاس چلا جائے گا تو ان جو تاتاری ہیں ان کو یہاں سے خالی کر دو نکال دو اور ہمیشہ کے لئے کریمیا کے اندر جو رشیہ کے لوگ ہیں ان کی وہاں پر ہونی چاہیے میجارٹی آگے ہمیں کام آ جائیں گے یہ نائنٹین فورٹیز کی بات اور یہ بات آ کر ثابت ہوا دو ہزار چودہ میں یہ چیز بہت خراب لگا رشیہ نے اس کو accept نہیں کیا ریولیشن کو رشیہ نے جلدی کیا اپنے فوج کو آ کر ڈپلے کیا کریمیا کے سائیڈ میں یہ مارچ کا مہینہ ہے مارچ دو ہزار چودہ کی بات ہے اور اور رشیہ نے کیا کیا مکمل یہاں تو میجالتی رشن کی تھی تو رشیہ نے یہاں کروایا ایک ریفرنڈم جلدی اپنے فوج کو یہاں پہ رکھا ڈپلے کیا کریمیا کے اندر اور پھر رشیہ نے پیوتر نے ایک ریفرنڈم کروایا سولر مارچ پڑا مشہور سولر مارچ دو ہزار چودہ کو کریمین ریفرنڈم اور یہاں پر کوئی نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ جو لوگ تھے یعنی کہ سپورٹیڈ رشن انیکسیشن کے وی آر پارٹ آف رشیہ اور ویسے بھی کریمیا کے اندر جو آبادی پاپلیشن ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو رشیہ نہیں ہے ایکچولی برحال کریمیا پر آ کر قبضہ کیا رشیہ نے سولر مارچ دو ہزار چودہ کو اور اس چیز کو یوکرین نے یورپ نے اور امریکہ نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ یونی لیٹرلی آ کر رشیہ نیام پر قبضہ کیا کریمیا کے اوپر اور اس نیڈا فرم نار تھا امریکہ اور اس کے علاوہ یوکے اٹلی فرانس جرمنی رشیہ یہ یورپ سے ہیں اور جاپان یہ ایشیا سے ہے تو جی ایٹ پہلے تھا اب رشیہ کو یہاں سے باہر کیا گیا یہ ایک رییکشن دکھایا امریکہ نے اور یورپ ان کنٹریز نے پھر یہ جی سیون میں کنورٹ ہو گیا تو جی ایٹ سے رشیہ کو ریمو کیا گیا اور ابھی تک امریکہ والے یورپ ان کنٹریز اور یوکرین جو ہیں اس سٹیپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے رشیہ نے غلط کیا ہے رشیہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا ساتھ ساتھ اب یہ کریمیا کے اوپر تو قبضہ ہو چکا ہے رشیہ کا نا سولہ مارچ دو ہزار چودہ کو ہی لیکن دونباس کے اندر یہ دونباس ہے یوکرین کا وہ الائکہ جو بلکل اسٹن پاک کالاتا ہے وہاں ہوئے تھے پروٹیسٹ یہ نہ صرف پروٹیسٹ ہوئے تھے بلکہ وہاں پر بغاوت شروع ہو گیا آزادی کے لیے کہ ہمیں الگ ملک بنایا جائے اور یہ دو ایریاز ہیں لوہانسک اور دونسک لوہانسک دونسک پہلے تو شروع ہو گئے تھے یہاں پر پروٹیسٹ مارچ اپریل کے اندر اور پھر یہاں پر بغاوت شروع ہو گیا اور رشا نے ان کو سپورٹ بھی کیا لوہانسک دونسک کو رشا نے معاشی لحاظ سے ڈیفینس کے لحاظ سے ویپنز بھی دی ہیں کہ آپ لڑیں آپ لڑیں اگنسٹ یوکرین اور پھر سیلف پروکلیمڈ بکم کنٹریز ان میں ٹونٹی فورٹین لونسک پیپلز ریپبلک دونسک پیپلز ریپبلک انہوں نے خود کو ساورن کنٹری کرا دے دیا میں دو ہزار چودہ میں لیکن کسی بھی کنٹری نے ان کو ریکنائز نہیں کیا تھا اس وقت ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے بغاوت سیول وار کا ماحول تھا تو یہاں کوئی بھی کنٹرول فرمہی رہا یوکرین کا کیونکہ یہاں پر رشن کی لوگ تھے اور رشن کو ویپن دے رہا تھا تو یہاں پر کوئی بھی پاور انفلونس ابھی نہیں رہا یہ آوٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے یوکرین سے اس کے بعد دو ہزار یہ چود پدر سولہ تک معاملہ چلتا چلتا یا انیس میں بنا وہاں پر پریزیڈنٹ ویلودمیر زیلینس کے یوکرین کا بنای صدر زیلینس کے انیس سے لے کر ابھی اس نے انیس میں بیس میں اکیس میں بائیس میں اس نے یہ کہا کہ میں نیٹو کو جلدی جوین کرنا چاہتا ہوں اور ابھی تو یہ نیٹو کا میمبر ابھی بھی نہیں ہے اس نے انیس کیا کہ مجھے میمبر شپ جلدی چاہیے نیٹو کا اور اس کے بعد جو رشیہ نے آ کر قبضہ کیا ہے کریمیا کے اوپر اور جو کچھ غلط ہو رہا ہے دون باس کی اندر لہانس اور دونس پھر ان کو اوپر ہم ایکشن لیں اب رشیہ نے سوچ لیا کہ بجائے کہ یہ یوکرین پھلے نیٹو کا حصہ بن جائے مجھے یہ ایریاز واپس لینے چاہیے یہ ایریاز جہاں پر رشیہ کی میجارٹی ہے جن کو رشیہ کلیم ایسٹن یوکرین میں لوکیٹیڈ ہیں اور کریمیا یہ تو پہلے اس کے پاس آ چکا تھا کریمیا لیکن جو ایسٹن یوکرین کے حصے ہیں ان کے اوپر قبضہ چاہا رشیہ نے اگر نیٹو کا ممبر بن چکا ہے تو پھر نیٹو یہاں رییکشن لازمی دکھائے گا اب یہاں پر کیا یہاں لوگ آپ کو یہ کہیں گے یار رشیہ نے حملہ اس کے لیے کیا یوکرین کے اوپر یہ بات سراسر خلط ہے یوکرین ایک ساورن کنٹری ہے اگر وہ نیٹو کو جوین کر رہا ہے تو اس کی مرضی یہاں رشیہ اگر یہ صرف جواز ہوتا نا دا ہول ورلڈ وڈ جہاں تک بات ہے کہ بھائی نیٹو یوکرین جو ہیں نیبرنگ کنٹری ہے رشیہ کا اور پھر نیٹو کے وہاں پر ویپنز آ جائیں گے ڈریلز ہوں گے مشکے ہوں گے اس بات کو رشیہ ایکسپ نہیں کرا میرا سوال پھر آپ کے لئے ہے اگر یہ بات آپ کا صحیح ہے تو وہاں مشکے ہوتے ہیں ڈریلز ہوتے ہیں نیٹو کے آ کر وہ تو بلکل نیبرز ہی ہیں رشیہ کے تو وہاں پر کوئی ایشو نہیں تھا رشیہ کے لئے پر ٹھیک تو رشیہ نے یہ سوچا رشیہ نے یہ ڈیمانڈ رکھا بفور یوکرین کہ آپ ایکسپٹ کرو کہ کرو اور رشیہ اور یہ جو دو ایریاز ہیں لوہانسک ڈونسک دو اور بھی ایریاز ہیں یہ بھی آپ کے حصے نہیں یہ رشیہ کے حصے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو نیٹو کو جائن کریں لیکن جب تک مجھے آپ نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو نیٹو کا ممور بننے نہیں دوں گا ورنہ میں آپ کے حملہ کر دوں گا پھر یہاں جب وہ نیٹو کے بارے میں ٹاکس ہو رہے تھے وگر کلوز ہو رہا تھا یوکرین ویت یورپ اور امریکہ تو یہاں پہ رشیہ نے سوچ لیا کہ جو رشن کے لوگ رہتے ہیں یوکرین کے اندر کریمیا کے اندر دونباس لہنس کے اندر ان کی زندگی خطرے میں ہے پھر آ کر یہاں پر رشیہ نے کیا کیا حملہ کر دیا رشن انویجن ٹوئنٹی فور فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی یہ پھر حملہ شروع ہوا یوکرین کے اوپر چوبیس فروری دو زار بائیس کو اور جب تک یہ حملہ نہیں تھا جب تک یہ حملہ نہیں تھا ہم سن رہے تھے یوکرین اور امریکہ یوریپن یونین وہ بار بار یہ کہ رہے تھے جو بائیڈن کہ رہا تھا کہ خبردار کیا وارننگ دیا تھا جو بائیڈن نے پیوتن کو کہ آپ جو کانس کانس ہوں گے پھر ان کا رسپنس بل آپ خود ہوگے اور یہ کہا تھا بار بار امریکہ نے کہ ہم سپورٹ کریں گے یوکرین کا لیکن ایسا ہوا نہیں سپورٹ نہیں کیا یہاں پہ آکر امریکہ یوریپن کنٹریز نے نیٹو یہاں پہ نہیں آیا اس لیے پھر ایکسکیوز کیا پھر وہاں پر بہانہ کیا امریکہ نے بنایا یورپ نے کہا یوکرین is not the part of نیٹو نیٹو کا ممبر نہیں ہے یوکرین اس کے لیے انڈر آرٹیکل فائی جو چارٹر ہے نیٹو کا وہ ہے فار کلیکٹو سیکیوریٹی یعنی کسی بھی ایک ممبر پر حملہ پورے نیٹو پر حملہ ہے پھر تمام جو نیٹو کے ممبر سے وہ ایکشن لیں گے کلیکٹو لیکن یہ ہے انڈر آرٹیکل فائی آف نیٹو چارٹر اب یہاں یوکرین جو کہ ممبر نہیں ہے نیٹو کا اب وہ آرٹیکل ہم یہاں اپلائر نہیں کر سکتے ہیں ایک بھائی پہلے تو آپ کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم ہیلپ کریں کے یوکرین کا ہم حملہ کریں گے رشیہ کے اوپر برحال یہاں کچھ سمال سمال میز ریپنز دیئے ہیں امریکہ نے لیکن جو ایک بڑا سکیل کا سپورٹ تھا کہ نیٹو یہاں آ جائے گا وہ نہیں دیا گیا یہاں یہ حملہ ہوا یہ حملہ شروع کیا رشیہ نے نارڈرن سائیڈ سے جہاں سے بلاروس ہے بلاروس بلکل نیبرن کنٹری ہے رشیہ کا بھی اور یوکرین کا بھی رشیہ کے ویسٹ میں بلاروس ہے اور یوکرین ہے اس کے بلکل نارڈ میں بلاروس تو رشیہ نے پھر حملہ کیا یوکرین کے اوپر بلاروس بھی نارڈرن سائیڈ آرس یوکرین کا شہر اور فرسٹ اپریل کو ایک ویڈیو وائرل ہوا جہاں بہت سارے لوگ مرے تھے اور دنیا نے تنقید بھی کیا رشیہ کے اوپر اور اس کے بعد کیا جنائیٹ نیشنز نے جو ہیں یو این ایچ سی آر جو کہ جنائیٹ نیشنز ہیمن رائٹ کمیشن کیا گیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا یہاں کچھ سینکشن بھی امپوس کیے گئے ہم آتے ہیں ان کے اوپر اچھا رشیہ نے کیا کیا رشیہ نے اپنے کنٹرل میں چار ایسٹرن یوکرین ایریاز یہ مقصد تھا ایک چلی رشیہ کا کریمیہ تو اس کے پاس پہلے آ چکا تھا دو ہزار اب جو رشیہ نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر وہ یہ مقصد تھا اس کا یہ چار ایریاز میرے کبزے میں آنے چاہیے وہ یہ چار ایریاز ہیں ایک یہ لوہانسک دونیسک دونوں کو ملا کر ہم کرتے ہیں دونباز یہ ایسٹرن یوکرین کا لگا ہے لوہانسک دونیسک یہ بالکل لگتے ہیں آکر رشیہ کے ساتھ لوہانسک دونیسک خیرسن خیرسن اور زپورزیا یاد کیجئے گا لوہانسک دونیسک خیرسن اور زپورزیا انیسٹ بائی رشیہ ان تھلٹی سپٹوبر تیس سپٹوبر دو ہزار بائیس کو رشیہ نے یہاں ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور یہ خود راضی تھے یہ خود چاہتے تھے کہ ہم رشیہ کے لوگ ہیں اور رشیہ نے آکر یہ اننونس کیا کہ یہ رشیہ کے حصے میں آجتے ہیں یہ بہت بڑا علاقہ ہے چار بڑے ریجن زپورزیا اب اس کے بعد ایک اور پاس کیا گیا ریزولوشن یون جی کے اندر رشیہ اور یہاں برسی رسی اور بھی سینکشن سیمپوس کیے گئے تھے رشیہ کے اوپر اس کے بعد کیا ہوا یہ دو ہزار تئیس کی بات ہے دو ہزار تئیس کی بات ہے آن ٹوئنٹی تھری فروری فٹ اف ایف ایٹی ایف ایف ایٹی ایف سے رشیہ کو سسپینڈ کیا گیا یہاں پر ٹھیک ہے رشیہ کی جو میمبرشپ ہے ایف ایٹی ایف کے اندر اس کو سسپینڈ کیا گیا ریمو نہیں سسپینڈ یعنی کہ دوبارہ یہاں پر رشیہ آ سکتا ہے اب یہ یہاں تک ہم آ چکے ہیں کہ رشیہ نے کیا کچھ کیا اب لوگ کہیں گے آپ کو کہ رشیہ کو کیا ملا رشیہ تو فیل ہو چکا ہے ارے بھائی جو رشیہ کا ڈیمان تھا جو ابجیکت تھا وہ اس نے اچیو کر لیا تھالٹی سیبتوبر دو ہزار دوسرا پارٹ اس کا وہاں پر اور ہم جو ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے وہاں ہم یہ بھی جانیں گے کہ پھر کس طرح جب یہ پورا حملہ ہوا یوکرین کے اوپر کون سے چار پانچ یا چھے پاس کیے ہیں یو این ریزولوشن اگینسٹ رشیہ اور کس طرح سینکشن سے امپوس کیے گئے بائی جو ریپنی یونین بائی دی یو اے سے آن رشیہ اور کس طرح نقصان ہو رہا ہے رشیہ کو بھی یہاں پر رشیہ کو بھی لاس ہو رہا ہے رشیہ کی اکنامی کمزور ہو رہی ہے اور کچھ کیا کچھ ہوا اسے یہاں پر یعنی کہ ultimate جو consequences ان کو ہم ڈسکس کریں گے سیکن پارٹ کے اندر اور یہ جنگ کب ختم ہوگا تو اس کو وہاں پر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مارا پارٹ ون ہے جو پارٹ ٹو آئے گا وہاں consequences یو این resolutions لاسز سب کچھ وہاں آپ کے سامنے ہم رکھ لیں گے جہاں بھی ہیں خوش رہیں once again i will like to repeat here ہمارا چار مارچ کو سیشن ہے اس کو جنگ کیجئے گا چاہے آپ پیس پارنٹ کے سی ایس اس کے پی ایم اس کے ون پی پر ایم سی کی اس کے ورلڈ میپ کے جیگرافی ہسٹری کے تو آپ کے لئے ہمارا یہ سیشن بہت ہماری جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بار